اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل آج ہم دیکھیں گے ٹوپ ٹین موسٹ اگریسیو انیملز ان دا ورڈ نمبر ٹین سن بیر سن بیر زیادہ تر ساؤتھن ایشیا کے ٹروپیکل فوریسٹ میں پائے جاتے ہیں یہ بیر فیملی کے چھوٹے ممبر سمجھے جاتے ہیں ان کی زبان کافی لمبی ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ اگریسیو ہوتے ہیں نمبر نائن وائلڈ بور وائلڈ بور ایک انتہائی سخت ترین جانور ہے وائلڈ بور کو وائلڈ سوائن یا ایوریشن وائلڈ پگ بھی کہا جاتا ہے یہ زیادہ تر نورت افریقہ میں پائے جاتے ہیں ان کے موں سے دو دانت باہر کی طرف نکلے ہوتے ہیں جو انتہائی خطرناک ہوتے ہیں جس کی بدولت یہ بڑے بڑے جانوروں کا شکار کر سکتے ہیں اور یہ جانور بھی انتہائی اگریسیو نیچر کی ہوتے ہیں نمبر ایٹ ٹائگر ٹائگر ایک انتہائی خطرناک جانور ہے جو شیر جیسے بڑے جانوروں سے علجنے کی چلائیت رکھتا ہے یہ ایک بہت ہی خطرناک شکاری ہے جو انسانوں کو بھی آسانی سے اپنا شکار بنا لیتا ہے یہ اپنے شکار کو پانی میں گس کر بھی مار سکتا ہے اور ٹائگرز بھی انتہائی خطرناک اور اگریسیو نیچر کے ہوتے ہیں نمبر سیون شارکس شارکس کو سمندر کا بادشاہ بھی سمجھا جاتا ہے یہ ایک انتہائی خطرناک شکاری ہے جو اپنے سے بڑے بڑے جانوروں اور مچھلیوں کا شکار آسانی سے کر لیتی ہے ایک شارک دوسری شارک کو دیکھ کر بھی غصے میں آ جاتی ہے اسی لئے ان کو انتہائی اگریسیو نیچر کا کہا جاتا ہے نمبر سیکس دی گریٹ وائٹ شارک شارکس کو سمندر کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے اور دی گریٹ وائٹ شارک مجودہ شارک میں سب سے بڑی ہے اور یہ اپنے بڑے قد کی وجہ سے بہت ہی خطرناک اور اگریسیو نیچر کی سمجھی جاتی ہے جو اپنے سے بڑے بڑے جانوروں کا شکار آسانی سے کر لیتی ہے اور اس نے کئی بار سمندری شپس پر بھی حملہ کیا ہے نمبر فائف لائن شیر کو جنگل کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے جس نے اپنی خطرناک اور اگریسیو نیچر کی وجہ سے پورے جنگل میں اپنا خوف بکھیرا ہوا ہے دنیا میں سب سے زیادہ شیر انڈیا میں پائی جاتے ہیں جو اپنے سے بڑے بڑے جانوروں کا شکار آسانی سے کر لیتے ہیں اسی وجہ سے ان کو اگریسیو نیچر کا سمجھا جاتا ہے نمبر فور ہپوپوٹیمس ہپوپوٹیمس کو دریائی گھوڑا بھی کہا جاتا ہے جو ایک میمل ہے یہ بہت ہی اگریسیو نیچر کی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے شیر جیسے بڑے جانوروں بھی اس کا شکار کرنے سے جرتے ہیں یہ زیادہ تر پانی میں رہنا پسند کرتے ہیں کیپ بفیلو کیپ بفیلو بینسو کی وہ واحد نسل ہے جو صرف افریقہ میں پائی جاتی ہے اس کی زیادہ تعداد ایسٹ افریقہ میں پائی جاتی ہے یہ زیادہ تر جنڈ میں رہتے ہیں یہ اپنی اگریسیو نیچر اور بڑے سنگوں کی وجہ سے کئی بار بڑے بڑے شیروں کو اپنا شکار بنا چکے ہیں یہ اتنے اگریسیو نیچر کی ہوتے ہیں کہ کسی پر بھی آسانی سے حملہ کر دیتے ہیں کیپ بفیلو کو بینسو کی سب سے خطرناک نسل سمجھا جاتا ہے سالٹ وارٹر کروکوڈائل سالٹ وارٹر کروکوڈائل اب تک کہ مجودہ کروکوڈائل میں سب سے بڑا ہے جس کی ہائٹ تقریباً تیز فیٹ ہے یہ اپنے بڑے کت کی وجہ سے بڑے بڑے جانوروں کا شکار آسانی سے کر لیتا ہے اس کے جبڑے انتہائی مضبوط ہوتے ہیں کہ اگر ایک بار کسی کو جکڑ لیں تو پھر ان کا چھوٹنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے اور یہ بھی بہت زیادہ اگریسیو نیچر کے ہوتے ہیں نمبر وان بلیک ممبا بلیک ممبا دنیا کا تیز ترین سامپ ہے جو کہ پلک جبگتے ہی انسانوں کی آنکھوں سے غائب ہو جاتا ہے اور یہ ایک ہی بار میں اپنے شکار میں اتنا زہر انجیکٹ کرتا ہے کہ اس کی موت آسانی سے واقعہ ہو جاتی ہے یہ سامپ بھی بہت زیادہ اگریسیو نیچر کے ہوتے ہیں جن سے ان کو ذرا سا بھی خطرہ محسوس ہو تو یہ ان پر آسانی سے حملہ کر دیتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو ضرور دبائیں